بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد سمیر اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب صدیق جان صاحب آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ علیکم صدیق جان صاحب آج آپ نے ایک ویڈیو کی ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ حامد میر جو ہیں جو پی ڈی ایم کی ساری سیریز آپ کے سامنے یہ جس طرح سے نون لیگ اور پاکستان پیپرز پارٹی کے لڑے ہی ہو رہی ہے اس میں حامد میر صاحب بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں کیا صرف حامد میر صاحب گھبرائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کچھ لوگ ہیں جو اس گھبرائے کا شکار ہو چکے ہیں یار بہت سارے لوگ ہیں جو گھبرائے ہیں کیونکہ آپ نے سوال ایسا پوچھا ہے اگر آپ مجھے آدھر منٹ دیں کہ میں بات کے دورانی وہ ذرا ویڈیو کیلپ نکال لیتا ہوں آپ کو ایک اور بھی ہمارے محترم ہیں ان کا بھی سنا دیتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے پی ڈی ایم سے امیدیں وابستہ کی ہوئی تھیں جو امران خان کے بطرین مخالب بطرین دشمن بنے ہوئے تھے انہوں کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت وہ شدید مایوس ہیں پی ڈی ایم پر برہم ہیں پی ڈی ایم کو یہاں تک گالی قرار دے رہے ہیں اور تانہ قرار دے رہے ہیں اور بہت ہی غصے میں پی ڈی ایم کے خلاف کیونکہ پی ڈی ایم نے ان کو بہت مایوس کیا ہے جنہوں نے پی ڈی ایم کو بہت سپورٹ کیا ہے جنہوں نے پی ڈی ایم کے حق میں بہت پرگیم کیے ہیں جنہوں نے امران خان کو بہت بدنام کیا ہے جنہوں نے امران خان کو بہت دباؤ میں لانے کی کوشش کی امران خان کے خلاف ایسے سی خبریں چلائیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن اب جب پی ڈی ایم ٹھس ہو گئی ہے برباد ہو گئی ہے آپس میں لڑ پڑی ہے تو ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم کہاں جائیں اب وہ پی ڈی ایم پر برس پڑے ہیں پی ڈی ایم کو کتابلہ کہہ رہے ہیں تو ذرا یہ پہلے میں آپ کو اور آپ کے دیکھنے والوں کو ذرا سنانا چاہتا ہوں پونے دو منٹ کا ایک کلپ ہے وہ ذرا آپ آڈیو سنیں دیڑھ میں آ رہا ہے اور پھر اس پہ میں ذرا آپ کو انٹرسنگ چیزیں بتاتا ہوں دو پہیئے ہوتے گورننس اور اپوزیشن کے جس کی بنیاد پر عوام کے مسائل کی سنوائی ہوتی ہے گورنمنٹ نہ کر رہی ہو تو ایک اچھی کریبل اپوزیشن اس کو اٹھاتی ہے یہاں پر پہنے تین سال تک اپوزیشن نے یہ رویا کہ یہ حکومت نا اہل ہے آج کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ اپوزیشن جو ہے گورنمنٹ اور انڈیپینڈ تضیحہ نگالوں کے نزدی نا اہل ہے ڈسکریٹڈ ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے اب آپ دادا لگائیں کہ یہ اپوزیشن جس طرح عوام کی اشید اٹھانے یہ فیلال تو پہلے ہیں لڑ رہے ہیں اپنی ذات کے لیے کہ سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر کون ہوگا اور بیاور بھٹو صاحب بھگو بھگو کہ پی ڈی ایم کو خطوصاً نون لیگ کو لگا رہے ہیں اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جی اوصر وزاگلانی کو جن لوگوں نے ناہل کرایا ان سے ہی ووٹ لیے آلہ ظرفی ہے یہ اتر آلہ ظرفی ہے لیکن یہ سب کچھ سننا پڑھ رہا ہے پی ڈی ایم کو اور پی ڈی ایم ایک تماشا اکتانا ایک گالی بن کے رہ گیا سیاسی لحاظ سے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کو کوئی آہ ڈیناؤنس کرنے کا آناؤنسمنٹ نہیں کر رہا پتہ نہیں کس آہ چیز کا انظار کر رہے لیکن کیا عوام کا ریل ایشو یہی ہے کہ آج پیپلز پارٹی نون لیگ کے دستے گرے باہن ہوئی ہے پی ڈی ایم نوٹسز بھیج رہی ہے پیپلز پارٹی کو کہ آپ نے پی ڈی ایم کو لقصان بچایا باپ سے ووٹ لے کر یوصر وزاگلانی کو آپسین لیڈر بنایا کیا اصل عوام کا ایشو یہ نہیں اصل عوام کا ایشو وہ ہے جو پرائم منسٹر نے اٹریس چلیں یہاں تاکی آپ دیکھیں بڑے اپسٹ نظر آ رہے تھے بڑے مایوس نظر آ رہے تھے بڑے پریشان نظر آ رہے تھے حالانکہ بڑے دبنگ پرگیم کرتے ہیں جب امران خان کے خلاف ایسے پرگیم شروع کرتے ہیں کہ ایسے تھا 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 ہوای فائرنگ اور ایسے چڑھائی کر دیتے ہیں آج وہی کامران شاہد صاحب بڑے مایوسی بڑے دھیمیں بڑے اچھ انداز میں بتا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم گالی بن چکی ہے تماشا بن چکی ہے تانہ بن چکی ہے ڈسکریڈٹ ہو چکی ہے اور حامد میر صاحب ہوں یا کامران شاہد صاحب ہوں اطلاف کر رہے ہیں کہ یہ ذاتی مفادات کی لڑائی لڑے ہیں جب ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے تو یہ کہہ رہے ہیں یہ تو فائر سے پیسے لیتے ہیں یہ یوٹیوبر یہ تو امران صاحب کے پیر رول پر ہیں یہ تو ان کے چمچے ہیں یہ تو ان کے یہ ہیں یہ تو ان کے پالتوں ہیں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہر پاکستانی کو جس کے اس کھوپڑی میں دماغ ہے یہ دماغ کام بھی کرتا ہے اور اس دماغ کا کام جیب سے نہیں ہے کہ جیب میں جو لفافہ آتا ہے جو یا آپ کی ذات کو جو مفاد پہنچتا ہے اس کے ذریعے اس کی وجہ سے یہ دماغ سوچتا ہے اگر ایسا نہیں ہے اور آپ کے اس کھوپڑی میں دماغ ہے وہ یہ دماغ کام کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ذاتی مفاد کی لڑائی لڑی ہیں اپنے ان کا ذاتی مفاد ہے کرپشن کیسز ہیں اپنا لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ بچا رہے ہیں یہ بھی اب حامد ملی صاحب اس بات کے اطراف کر رہے ہیں برملہ جس پہ میں ابھی لاسٹ ویڈیو کر چکا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی اور نولی رابطے میں تھی فوج سے ملاقاتیں کر رہی تھی فوج سے ڈیل مانگ رہی تھی فوج سے این ارو مانگ رہی تھی ہم کہہ رہے تھے تو ہی نہیں مان رہے تھے ایک دوسرے کے اوپن جو ہے وہ ترہ ترہ کے الزمات لگا رہے ہیں اب یہ بیچارے مایوس ہو گئیں یہ جو سارے جو پی ڈی ایم پر سپورٹ کر رہے تھے جو امینار خان کو بہت دباؤ میں لا رہے تھے تو اب یہ اسی لیے جو ہے وہ اب یہ اطراف کر رہے ہیں اور اس اطراف میں یہی ہے کہ یہ تو ذاتی مفاد کی جنگ لڑ رہے تھے تو اب آپ نے سن لیا کامران شاہ صاحب کا بھی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کیا وجہات تھی جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کسی طور پر اس لیے نہیں دے گی اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی بڑی سمپل تھی اور میرا خیال ہے کہ یہ زرہ کنیکشن کے شو آ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم بات کر رہے ہیں یہ چلا گیا ہے اگر آپ یہیں پہ رکھیں ساتھ ہی تو میں اس کو زرہ دوسرے انٹرنیٹ پر شفٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ پراپر آگے چلتے ہیں نہیں نہیں آپ کے آواز بلکل کھلیر آ رہی ہے ٹھیک آ رہی ہے جی آپ آپ کو یہ سن پا رہے ہیں نہیں بلکل صحیح آ رہی ہے پہلے بھی آواز آپ کے ٹھیک آ رہے ہیں میرے سامنے وہی پی ڈی ایم حساب تھا جیسے اندر سے وہ کچھ تھے باہر سے کچھ تھے وہ کہہ رہے تھے میرے بھی یہ ہے کہ شاید انٹرنیٹ ہی چل رہا تھا لیکن میرے سامنے لکھو آ رہا تھا اور لکھو آ رہا ہے پور کنیکشن سویچ ٹو آڈیو آنی خیر آیشہ آڈیو بھی ہو تو لوگ خیر ہماری بات ہی سنا چاہیں کہ شکل و صورت دیکھنے کونے شوق نہیں ہے ویسے صدیقہ صاحب ایک چیز میں ایڈ کر رہا آپ کو ایک چیز میں ایڈ کر رہا آپ کو نہیں لگ رہا کہ انہی انکرز حضرات نے اسی پی ڈی ایم کو انقلابی بنایا اور پھر اسی پی ڈی ایم کو وہ تماشائی بنا رہی تو یہی وہ ایک ریڈر تو پھر اس سب سے زیادہ کس کو جاتا ہے آپ کیا لگتا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا دیکھیں زمین ایک ہوتی ہے خبر ایک ہوتی ہے خواہش جب آپ اپنی خواہش کے مطابق خبر بناتے ہیں تو یہی ہوتا ہے جب پی ڈی ایم میں اخلافات کی خبریں باہر آ رہی تھیں اور ہم یہ بات کر رہے تھے تو اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے نہیں جی کوئی اخلاف نہیں ہے یہ اپنے پرگیموں میں یہ اسٹیبلش کر رہے تھے کہ نہیں پی ڈی ایم متحد ہے پی ڈی ایم متحد رہے گی عبنان خان کو گھر بھیجے گی عبنان خان نہیں ہوگا فیصلہ کر لیا گیا ہے فوج ناراض ہو گئی ہے فوج نے ساخت پیغام دے دیا ہے تباہی ہو گئی ہے بربادی ہو گئی ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گئی یہ ساری باتیں یہ لکھ رہے تھے مسئلہ یہ ہے کہ اب جب یہ جماعتیں اگزیسر کو دیکھیں اس میں ہوتا ہے یہ کہتے ہیں نا کہ کسی بندے یا آپ کسی بندے کے خلاف اس سطح تک دیں گی کل کو آپ آمنے سامنے آئیں تو کم از کم دعا سلام جو گئے آپ رہ جائیں یہاں بھی یہ صورتحال ہے کہ یہ اینکر پی ڈی ایم کے محبت میں عمران خان کی نفرت میں عمران خان کے خلاف اس سطح تک چلے گئے کہ یہ اس قابل نہیں رہے کہ یہ کبھی عمران خان کو فیس بھی کرنا پڑ دیا گا اور عمران شاہد صاحب کے حوالے سے تو عمران خان صاحب نے جو ہمیں انٹریبیو دیا تھا اس میں کافی باتیں کی تھی عمران خان صاحب نے ایک آتا تھا کہ ایک اینکر نے مجھا کر رکھا کہ یار وہ پتہ نہیں کس کے بارے میں کہ آپ نے یا اس بچارے نے تھوڑی سی تو کرپشن کیا اور آپ نے اس کو جیل میں ڈال دیا چھے پار عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی اور وہ عمران شاہد صاحب کے بارے میں بات تھی تو اب یہ آپ کے سامنے صورتحال ہے پی ڈی ایم نے بہت سارے اینکرز کے ارمانوں پہ پانی پھیر دیا ہے ان کے خواب خاک میں ملا دی ہیں عمران خان کے گھر جانے کی ان کی جو امیدیں تھیں ان کو ستیہ ناس کر دیا ہے اور اب وہ پی ڈی ایم کو برا پلا کہہ رہے ہیں اب حامد مری صاحب لکھ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ اس نے اچھا اب جب حامد مری صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ فوج کے ساتھ رابطے میں تھے نون لیگ اور پیبلز پارٹی تو کیا نون لیگ نواشریو کی جازت کے بغیر رابطے میں تھی کیا مریم کی جازت کے بغیر رابطے میں تھی تو بہت سے جیل میں تھے تو اس کا مطلب ہے کہ نواشریو میں انقلابی تو نہ ہوئے مریم انقلابی تو نہ ہوئی اگر مریم کی ہوتے ہوئے فوج کے ساتھ رابطے میں تھی پی ڈی ایم تو پھر یہ تو یہ ہونا چاہیے کہ مریم کو اگر ان کی باس نہیں چال رہا تھا تو وہ اللہ کو جاتے اپنی پارٹ پیچھے بیٹھ جاتی اور اگر مریم سے جو ہے وہ بالا بالا ہو رہا تھا تو پھر یہ ان کی نائلی ہے اور اگر نواشریو کو پتہ نہیں تھا تو نواشریو کی سے بڑی کیا نائلی ہو سکتی چال رہا ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے اور ان کی لوگ جا کے فوج سے مل رہے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جن پہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے ان کو خبر جو ہے وہ سوچ سمجھ کے دینی چاہیے اور خواہش کو خبر نہیں بنانا چاہیے اور آپ دیکھیں نا اب کنے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ جی فیصلہ ہو گیا ہے عثمان بزار کو تبدیل کیا جا رہا ہے عثمان بزار تبدیل ہوئے پچھلے جات عثمان بزار کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو ابھی تک تو نہیں ہوا ہو سکتا ہے جب امران حرار خود یہ کسی کے خواہش پر کسی کے دباؤ پر کسی بلیک میلنگ پر عثمان بزار کو تبدیل لنگ کیا جائے گا اور نہ بھی تقیہ گیا ہے تو اور بڑے بڑے دعوے درگنوں ایسے آئے صدیق جان صاحب صدیق جان صاحب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے مولانا فضر امان کی سیلیکشن غلط ہے آپ کا جو نیٹورک تبدیل کرنے کا یہ جو فیصلہ تھا یہ بھی غلط صاحب ہے تو ہے برحال فریزنگ تو تھوڑی بہت ہو رہی لیکن آخر پر جاتے جاتے بتائیے گا کہ نجم سیٹی صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے کل میں دیکھ رہا تھا آپ نے عدیل وڈیس صاحب نے ایسا نکویس صاحب نے وہ نہیں ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم وزراء آرمی چیف سے ملے نہیں ہوں گے وزراء کی آرمی چیف سے ملاقات رہتی ہے لیکن جس انداز میں یہ خبر دی گئی ہے کہ آرمی چیف نے چھے وزراء کو سمن کیا طلب کیا حاضر ہو جاؤ وہ حاضر ہوئے ان کو کہا کہ چاہ کے بتا دو عمران خان کو اینف اینف اب یہ نہیں چلے گا وہ نہیں چلے گا یہ تاثر غلط ہے آرمی چیف بریراس ملتے رہتے ہیں عمران خان صاحب سے بریراس ملتے رہتے ہوگی وہ کہہ سکتے ہیں عمران خان صاحب کو کہ خان صاحب یہ یہ چیز نے چینج ہونی چاہیے تمام بڑے فیصلوں پر ادارے اور حکومت لے پیچ پر سے ہونا بھی چاہیے فوج حکومت کا حصہ ہے یہ تاثر اصل میں غلط ہے جو انہوں نے دینے کی کوشش کیا ہے کہ سیبل ملتے تلقات بہت خراب ہو گئے حالات اتنے کمبیر ہو گئے سنگین ہو گئے اور اس سے پہلے یہ اس طرح کے دعوے پہلے بھی بہت بار کر چکے ہیں تو میں نے اس پہ بات کیا کہ ان کے یہ دعوے جو ہیں غلط ہے کہ سیبل ملتے تلقات بہت خراب ہو چکے ہیں ہاں یہ ایک حقیقت ہے کہ فوج کو عثمان بزار پر تحفظات تھے اب کس ساتھ تک ہیں یا نہیں ہے یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن اس پہ تحفظات تھے عثمان بزار پر یا ان کی گورننس پر میں لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس حوالے سے گیا لیکن یہ تاثر غلط ہے فیصلے جو ہوتے ہیں مشابرہ سے ہوتے ہیں اگر اس پہنے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عثمان اور عباجو صاحب بیٹھ کرے اور یہ سوچے گئے یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے پاکستان کو اگلے جانے کے لیے وہ کر دیں گے عثمان صاحب ڈکٹیشن پہ نہیں مشابرہ سے ان پہلی جاتے ہیں اداروں پہلی جاتے ہیں اور ان کا انپوٹ دیلی کرتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں صدیق جان صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا ناظرین یہ صدیق جان صاحب آپ کے سامنے سارے صورتحال جو شہر اقتدار کیے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے تھے برحال پی ڈی ایم بند گلی میں جو پہلے داخل ہو چکی تھی اب جو لڑے شدت اختیار کرتی آ رہی ہے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دریمان ہر عالمانہ دین آپ کو ایک نئی سے نئی سپوری لے کر آئے گا آپ کے سامنے بہت ساری انکشافات ہوں گے کہ کس طریقے سے کوئی گیڑ نبر چار پر جاتا رہا ہے کس طریقے سے ڈیلیں ہوتی رہی ہیں کس طریقے سے معاملات چلتے رہیں آپ کو اس سے اگاہ کرتے رہیں گے مجھے اور صدیق جان صاحب کو دیدئے اجازت اللہ حافظ